سٹوڈنٹ آج ہم اس کلاس میں پڑھنے والے ہیں کارڈینیشن کمیسٹی کارڈینیشن کمیسٹی کے ہم کچھ بیسک کنسٹ پڑھیں گے جس میں ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کرنے والے ہیں سمپل سالڈ ڈبل سالڈ کمپلیکس سالڈ اور پھر ڈینٹی سٹی اور ٹائپس آف لگے میرے سارے ہی کورسز آپ کو گوگل پلے سٹور پر کنگ کمیسٹی کے نام سے کنگ کمیسٹی کے نام سے ایپ پر مل سکتے ہیں ان کلاسوں سے آپ کسی بھی اگزام کو آسانی سے کریک کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کارڈینیشن کمیسٹی کا پہلا کنسٹ پہلا کنسٹ کیا ہوتا ہے سمپل سالڈ یا ہندی میں اس کو کہتے ہیں سرل لبڑ تو سرل لبڑ یا سمپل سالڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سالڈ کو توڑیں اور اس کے توڑنے سے ایک ٹائپ کا کٹائن نمبر نہیں نمبر پہ دھیان نہیں دیں گے ایک ٹائپ کا کٹائن یا ایک ٹائپ کا اینائن بنیں تو ایسے سالڈوں کو ہم سمپل سالڈ کہتے ہیں تو ہم اس میں ایک کمپلیکس اگزامپل ڈسکس کریں گے ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک ٹائپ ایک ٹائپ کا ملے گا ایک ہی نمبر کا ملے ڈسکس کریں گے تو سوڈیوم فاسفیٹ سمپل سالڈ ہوگے اب اس کا ایک سمپل اگزامپل اوپر لکھا ہوا ہے این ایسیل تو اگر ہم این ایسیل کو بریک کریں گے تو این ایسیل کے بریک کرنے سے ایک این اے بن جائے گا ڈسکس کریں گے تو این ایسیل ہوا سمپل سالڈ دوسرا اگزامپل ہے این ایسیل 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 اگر ہم این ایسیل ایسیل کے بریک کرنے سے دو سوڈیوم بنیں گے لیکن ٹائپ ایک ہی ہوگا اور سلپیٹ کی ایک ہی نمبر بنی ہے اور ایک ہی ٹائپ نہ تو سوڈیوم سلپیٹ بھی سمپل سالڈ میں آئے گا نیکسٹ ہمارا اگزامپل ہے آلومینیوم سلپیٹ آلومینیوم سلپیٹ کو جب ہم ڈیکمپوز کریں گے تو آلومینیوم سلپیٹ کے ڈیکمپوز ہونے سے دو آلومینیوم بنیں گے پر ٹائپ ایک ہی ہے اس لیے اور سلپیٹ تین بنیں گے پر ٹائپ ایک ہی ہے تو سمپل سالٹ ہوا جو سمپل سالٹ وہ ہوگا جو بریک کرنے پر ڈسوسیشن ہونے پر ٹوٹنے پر ایک ٹائپ کا کٹائن اور ایک ٹائپ کا اینائن دے تو ہم اس کو کہیں گے سمپل سالٹ اور سرل لب اب ہمارا دوسرا چوئیس آئی کہ ڈبل سالٹ کیا ہوتا ہے ڈبل سالٹ کو ہم ہندی میں کہتے ہیں دو ایک لبڑ ہندی میں کہتے ہیں دو ایک لبڑ تو ایسا لبڑ ایسا سالٹ جو بریک کرنے پر ایک سے زیادہ ٹائپ کا کٹائن یا ایک سے زیادہ ٹائپ کا اینائن یا دونوں ہی زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں تو سب سے کومن سالٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں موہر سالٹ یہ سارے ٹولز پی زی ٹی 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 زی ٹی نیڈ جے ہی سب میں آتا ہے اس کا فارملہ ہوتا ہے یہ جب ہم اس موہر سالٹ کو بریک کریں گے تو بریک ہونے پر یہ کیا دے گا ایک تو ایفی پلس ٹو دے دے ایک سلفیٹ مائنس کدھر سے یہ این ایچ پور ٹوٹے گا اور یہاں سے ایک سلفیٹ ٹو این ایچ پور بنیں گے یہاں سے ایک سلفیٹ بنا تو یہاں اب ہم نے دیکھا ایک کٹائن تو آئرن بن گیا ہے اور دوسرا کٹائن امونیم بن گیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ موہر سالٹ کو جب ہم واتر میں ڈیزول کریں گے تو یہ ایک سے زیادہ ٹائپ کے کٹائن یا ایک سے زیادہ ٹائپ کے انین پروڈیوز کرے گا دے گا تو موہر سالٹ ہمارا ڈبل سالٹ کا ایکزامپل نیکسٹ ایکزامپل ہمارا دیا ہوا ہے الام جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں فٹکری آپ فٹکری کے فارملے کو جب دھیان سے دیکھیں گے تو جو پوٹاس فٹکری ہوتی ہے اس کا فارملہ ہوتا ہے K2SO4 AL2 SO4 Thrice 24 H2O تو جب ہم اس کو بریک کریں گے اس سے ایک پوٹیشیم بنے گا ایک کا مطلب ٹائپ ہے دوسرا کٹائن الومینیم بن گیا تو دیکھو دو ٹائپ کے کٹائن ہو گئے نا تو الام بھی ہمارا ڈبل سالٹ ہو جائے گا تیسرا ایکزامپل ہے کارنیلائٹ کارنیلائٹ کا فارملہ آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے KCL ڈاٹ MGCL2 اور ہمارا 6H2 تو جب ہم کارنیلائٹ کو بریک کریں گے اس سے ایک پوٹیشیم اور مینیشیم بنیں گے جو دو ٹائپ کے کٹائن ہو گئے تو ایسے سالٹوں کو ہم کہتے ہیں ڈبل سالٹ یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات یاد رکھنا کہ جو ڈبل سالٹ یا سمپل سالٹ ہوں گے اس میں آئینز کی ایڈنٹیٹی لوس نہیں ہوگی جیسے ہمارا مور سالٹ جب ہم مور سالٹ کا ٹیسٹ کریں گے تو آئرن اپنا ٹیسٹ الگ دے گے امونیم اپنا ٹیسٹ الگ دے گا اگر ہم مور سالٹ کو ٹیسٹ کے پرکٹیکل میں دے دیں تو ایک ہی بچے کو اس میں دو دو کٹائن مل جائیں گے کون کون سا ایک تو ایف 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 اور دوسرا امونیم آئے جیرو گروپ کا بھی ٹیسٹ آجائے گا اور تھرڈ کو سلیکٹ کیسے کریں کیسے ایڈنٹیفائی کریں تو ایک بہت ہی ڈھککن طریقہ ہے بہت آسان طریقہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا اگر کسی میں سوائر بریکٹ لکھا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کمپلیک سالٹ تو یہاں پر ایک سمپل ایگزامپل ہے جس ہم فرمی سالٹ کہتے جس کو فرمی سالٹ کہتے کیا فرمی سالٹ کا سٹ ایسا ہوتا ہے کیا فرمی سالٹ کمپلیک سالٹ ہے بلکل ہے کیونکہ سپائر بریکٹ لگا ہوا ہے اب جب ہم ایک کمپلیک سالٹ کو ڈی کمپوز کرتے ہے تو وہ ایک کمپلیک آئین بناتا ہے وہ کٹائن بھی کمپلیک سکتا ہے وہ این بھی کمپلیک سکتا ہے یا دونوں ہی کمپلیک سکتے این اور کٹائن ہمارے سامنے پہلا ایگزامپل ہے k4 fp cn6 k4 fcn6 کو جب ہم نے بریک کیا تو اس کے ڈی کمپوزیشن سے 4 پوٹیش بریک کے جو باہر والے آئین سے وہ الگ ہو جائیں اور بریک جو ہے وہ ہمیشہ سنگل آئین کی طرح بھی ایک کرے گا تو جو ہمارا fcn6 ہے وہ کمپلیک سائن بنائے گا اس fcn6 میں iron اور سائن آئین نے اپنی identity لوج کر دی ہے اب iron iron کا ٹیسٹ نہیں دے گا سائن آئیڈ سائن آئیڈ کا ٹیسٹ نہیں دے گا یہ دے گا fcn6 کا ٹیسٹ دوسرا اگزامپل ہے ہمارا کوپر سلفیٹ اور امونیا جب ہم کوپر سلفیٹ اور امونیا کی ریکشن کراتے ہیں تو دونوں آپ پس مل کر آپ دیکھ سکتے ہیں کوپر چار امونیا اور ایک سلفیٹ بن جائے جب یہ سالٹ ڈکمپوز ہوگا تو یہ بریکٹ تو ایک آئین بنے اور سلفیٹ ایک آئین بنے گا تو جب ہم اس ٹیٹر امونیا کوپر سلفیٹ کو ڈکمپوز کریں گے تو اس سے ایک کامپلیک سالٹ بنے گا اور یہ سمپل این اس اس سالٹ میں کوپر نے اور امونیا نے اپنی ایڈنٹیٹی لوز کر دی ہے اگر ہم اس کی ریاکشن ایج ٹو ایج سے کراتے ہیں تو یہ کوپر کا ٹیسک نہیں دے گا ٹھیک ہے نیکس ایک ہمارے پاس ہے فیسل سالٹ اور کبھی کبھی سمپل کوئیشن آ جاتا ہے ان میں سے فیسل سالٹ کون ہے تو فیسل سالٹ کا فارملا ہوتا ہے K3 Cobalt NO2 6 جب ہم اس کو break کریں گے تو پوٹیشم اور ایک کمپلیکس آئین بن جائے گا اور وہ کمپلیکس آئین ہوگا Cobalt NO2 6 اور اس پہ چارج ہو جائے گا پلس 3 سوری مائنس 3 جس کا مطلب فیسل سالٹ میں NIN کمپلیکس ہے نیکس ہمارا مینس گین کا اجزامپل مینس گین کا اجزامپل میں مینس گین جب break ہوگا تو پلیٹینیم NH3 4 پلس 2 تو کمپلیکس کٹین بنا پلس پلیٹینیم CL4 مائنس 2 کمپلیکس نین بنا مطلب مینس گین میں دونوں ہی آئین کمپلیکس ہیں نیکس ہمارا پوشن ہے کی کو وارڈ جنکیٹ کا فارمولا کیا ہوگا جس کو ہم رن مان گرین بولتے تو ایک تو کوشن آ جائے گا کہ رن مان گرین میں کمپلیکس پارٹ کون سا ہوگا اب بچے کو رن مان گرین کا فارمولا ہی نہیں آتا پہلی بات تو رن مان گرین کا فارمولا یہ ہوتا ہے Z O2 اور باہر ہماری کووارٹ مٹ جب یہ سالٹ بریک ہوگا جب یہ سالٹ بریک ہوگا تو کووارٹ کے اوپر پلس 2 چارج ہوگا اور اس کمپلیکس آئین کے اوپر مائنس 2 چارج ہوگا تو ہم نے یہاں پر کمپلیکس سالٹ سیمبل سالٹ اور ڈبل سالٹ میں ڈیفرین سکتا جب اس کے بیس پر انسی ایٹ کا کوئیشن نمبر 2 ہے اور کوئیشن نمبر 2 کیا کہتا ہے کہ جب ہم فیرس سلفیٹ اور امونیم سلفیٹ کو آپس میں مکس کرتے ہیں تو جو سالٹ بنتا ہے وہ آئیرن کا ٹیس دیتا ہے لیکن جب ہم کوپر سلفیٹ اور 4 مول امونی کی آپس میں ریکشن کراتے ہیں تو کوپر کا ٹیس کے ساتھ میں نہیں آتا کیوں ہم ہم نے یہاں پر سیچ لیا ہے سیمپل سالٹ دبل سالٹ اور کمپلیکس سالٹ میں ڈیفرین اب ہم سیکھیں گے کچھ بیسک کنسپ بیسک کنسپ میں ہمارے پاس پہلا کنسپ ہے کی لگین کیا ہوتا ہے لگین ڈی سبسٹنس ہندی میں بھی آج کل اس کو لگین بولتے ہیں ویسے سدھ ہندی میں اس کو دنتک کے نام سے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو لگین ہی آج کل ہندی کی بکس میں بھی آتا ہے لگین اس گروپ کو کہتے ہے جو سینٹرل میٹل ایٹم کو کارڈین بان سے لون پیر دے کلیر تو اگر کوئی گروپ اگر کوئی گروپ کارڈین بان سے سینٹرل میٹل ایٹم کو اپنا لون پیر دے دے تو ہم اس کو کیا کہیں گے لگین اس کا میس اگر ہم آئے ایک 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 چلے جائیں تو لگین لون پیر دے رہا ہے اور جو لون پیر دیتا ہے وہ لویس بیس ہوتا ہے پہلا کوئیشن سارے لویس بیس ہوتے ہیں کیا یس اب لویس بیس یا لگین کے لیے کنڈیشن کیا ہوگی لویس بیس اور لگین کے لیے کنڈیشن ہوگی کہ اس کے پاس میں نیگیٹیو چارج یا لون پیر ہونا چاہیے جس کے پاس بھی نیگیٹیو چارج ہو لون پیر ہو وہ لگین کا وقت کر سکتا ایک اور بھی طریقہ ہو تو وہ بھی لون پیر ڈانیٹ کر سکتا ہے یہ بہت ہی اچھا کنسپٹ تو ہمیں وہ دے دے گا یہ الڈیائی سوری یہ الکین اور یہ الڈیائی کی ٹان دونوں میں سے کون لگین یا لویس بیس کا کام کرے گا کیونکہ الکین میں کاربن کاربن میں بانڈ ہے تو یہ لویس بیس کا کام کرے گا اپنے کو کاربن نہیں دیکھ نا اپنے کو دیکھ نا سمیلر ایٹم میں ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر پائی بانڈ یہاں پر پائی بانڈ ڈیفرنٹ ایٹم میں ہے تو یہ لویس ایسٹ کا کام کرے گا تو اب کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کی بینزین کس کا کام کیونکہ بینزین میں پائی بانڈ سمیلر ایٹم کے بیچ میں ہے کاربن کاربن کے بیچ میں اس لئے بینزین لویس بیس کا کام کرے گا یہاں سے ہم آرگنک کے اس کنسیپ کو سمجھ سکتے کہ ساری بینزین الیکٹرو سبسٹویشن ریکشن دیتی مطلب بینزین رنگ پر پوزیٹیو گروپ اٹیک کرتا ہے کیوں اٹیک کرتا ہے کیونکہ بینزین خود اس کو الیکٹران پروائیڈ کرتا ہے جبکہ الڈی ہائیڈ اور کٹال کی ساری ریکشن نیوکلو فلک ایڈیشن ہوتی ہیں ایڈیشن اس لئے کیونکہ ڈبل بارڈ ہے اور نیوکلو فلک اس لئے کیونکہ یہ خود لویس ایسیڈ اور لویس ایسیڈ یا پھر الیکٹرو فائل کا کام کرتا ساری الکین الیکٹرو فلک ایڈیشن ریکشن دیتی ہے کیونکہ الکین خود نیوکلو فائل کا کام کرتا ہے تو ہم یہ اس لیول پر یہ دیکھنے کے یا لیگینڈ کو دیکھنے کے تین طریقے آسان یا تو لون پیر ہو یا نگیٹیب چارز ہو یا دو سیم ایٹمز کے بیچ میں پائی بارڈ ہو اب آئی ڈینٹر سٹی کی ڈینٹر سٹی کا میز کیا ہے ڈینٹر سٹی کا میز ہے کتنے لون پیر دے گا اگر کسی لگینڈ نے ایک سنگل لون پیر دیا تو ہم اس کو مون ڈینٹر لگینڈ کہیں چھکے نا اگر کسی نے ایک لون پیر دیا تو ہم اس کو مون ڈینٹر لگینڈ بولے گے یہاں پر ہمارا کوشن آ جائے گا امونیا امونیا کے پاس میں لون پیر ہے تو یہ مون ڈینٹر لگینڈ ہو جائے اگلا اگزامپل ہے ایج ڈو اور ایج ڈو کے پاس میں دو لون پیر تو کیا ایج ڈو ایک ہی لون پیر دے گا یا دو لون پیر دے تو ایک ایٹم ایک بار میں ایک ہی لون پیر دے سکتا ہے ایک ایٹم ایک بار میں ایک ہی لون پیر دے سکتا ہے چاہے اس کے پاس ایک ہو چاہے دو ہو اور چاہے تین لون پیر چار میں نے کبھی دیکھ نہیں آپ کو دیکھیں تو آپ میرے کو وات سی یا پھر یو ٹیوب پر کمینڈ کر کے بتا سکتے یہاں پر آگے ایک اور ایمپورٹن بات آگئی اور وہ ہے NH2 NH2 تو یہاں تو ایک 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 دو لون پیر تھے تو یہ تو ایک سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا اب یہ ہائیڈرازین ہے تو کیا ہائیڈرازین مونو ڈینٹیڈ ہوگا یا بائی ڈینٹیڈ ہوگا کیونکہ مونو ڈینٹیڈ تو دھیان رکھنا لگاتا دو ایٹم لون پیر نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے دور سکچر بنے گی جب یہ لون پیر دیں گے تو میٹل کے ساتھ میں ٹرائنگولر رنگ بن جائے گی اور ٹرائنگولر رنگ انسٹیبل ہوتی ہے اس میں سٹرین بہت ہی ہوتی تو بائی ڈینٹیڈ ہونے کے لئے جروری ہے ایک دو تی مطلب ایک دے گا تو پھر تیسرا ایٹم دے گا اور تیسرے کے بعد دے گا پھر کے بعد سیبت دے گا کلی تو ہائیٹرازین بھی مونو ڈینٹیڈ لگرنگ ہے تو ہمارے سامنے مونو کے بہت سارے اگزامپل گی پہلا اگزامپل ہے ہمارے پاس کیا سی سی کے بعد دوسرا اگزامپل رو ایچ رو ایچ میں اکسیجن کے پاس دو لون پیر ہیں پر یہ ایک ہی دے سکتا نیکس اگزامپل امونیا امونیا کے پاس ایک ہی لون پیر ہے کوئی چانس ہی نہیں آر این ایچ ٹو میں بھی ایک ہی لون پیر ہے سی اگز سی اگز میں کاربن پر بھی لون پیر ہے اور آکسیجن پر بھی لون پیر ہے کیونکہ کاربن کی الیکٹر نگیٹی بیٹی کم ہوتی ہے اس لئے سی اگز کاربن اپنا لون پیر ڈانیٹ ٹھیک ہے نا پیر دین میں پیر دین کی سٹکچر ایسی ہو ٹھیک ہے نا تو یہ لون پیر ہے یا اس کے اندر پائی بان ہے اور جو بھی پائی بان ہو گا وہ لون پیر کیونکہ لون پیر ریزون میں پارٹی سی پیر نہیں کر رہا ہے ایرومیٹ کر ایکٹر میں پائی سی نہیں کر رہ ہے تو یہ صرف یہ لون پیر ہی ڈانیٹ کر سکتا ہے اگلا اگزامپل ہے اینا پر پلس چارج بھی ہوتا ہے نیوٹرل بھی ٹھیک ہے یا نائٹروجن کے پاس لون پیر ہے اس لئے اینا بھی مونو ڈینٹی لگینٹ کی طرح ہم پڑھیں گے اس کے بعد میں نیکسٹ اگزامپل اور نیکسٹ اگزامپل ہے ہمارے پاس ایم بی ڈینٹی لگینٹ اب ایم بی ڈینٹی لگینٹ کیا ہوتے کبھی کبھی کچھ گروپس میں دونوں کے پاس لون پیر پر یہ جو لگینٹ ہے وہ ایک بار میں ایک ہی لون پیر دے سکتے ہیں یا تو کاربن کیوں دے سکتے ہیں میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا کہ ایم کے بعد میں ایم دے گا تو یہاں پر لون پیر ہے تو یا تو یہ دے گا اور یہ دے گا جب یہ دے گا تو سی سے بارن بن جائے گا اور اس کو سائن آئیٹ کہیں گے جب یہ این سے دے گا تو ہم اس کو آئیسو سائن آئیٹ کہیں گے ایسے لگین جس میں دو ڈان آئیٹم لیکن ایک بار میں ایک ہی اپنا لون پیر دے ایسے ایٹم کو ہم ایم بی ڈین ٹی لگین کہتے ہیں ہمیں definite یاد ہونے چاہیے جس میں بھی لگین ہوگا وہ definite linkage آئیسو میرزم بھی دکھاتا ہے کون سی آئیسو میرزم دکھائے گا اس سیریز کا دوسرا اقزاب مل ہے اینا ٹو اور اینا ٹو کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے یا تو یہ دے گا یا او دے گا جب اینا ٹو دیتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے نائٹ ٹو این نائٹ ٹو نام ہے اول بکس میں اینا ٹو کا نام نائٹ ٹو لکھا ملے گا جو 2006 کی گائیڈ لائن کے بعد چینج ہو گیا اینا ٹو کا نام ہوگا نائٹ ٹو این کیونکہ این سے اٹیج ہے اور اس کا نام ہوگا نائٹ ٹو او کیوں ہوگا کیونکہ یہ او سے اٹیج ہے کس اٹیج ہے او سے اٹیج ہے اور یہ definite ہم کو یاد ہونا ہی چاہیے آج کل یہ ہی سب سے ہوت چل گیا ساری پرولم سارے نومن کلیچر اسی جس کو ہم کہتے ہے تھائیو سائین ایٹ یہ سل پر سے جڑے اور نیکس ایس ایس تھائیو سائین ایس تھائیو سائین ایٹ میں نائٹ روزن کے تھروں جڑے ایک اور بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فنوکسائی آئین فنوکسائی آئین میں یا تو فنول کا فنوکسائی کی سٹرکچر بنا یا تو یہ او دے گا یا پھر یہ ڈبل گوڑڈ چکے نا اور بھی کچھ آئے نا این سے ایس یہ سب گیان بڑھاؤ پروگرام میں ہیں نارمل میں نہیں آتے یا چھوٹے اقزام میں نہیں آتے نیٹ بغیرہ میں بھی نہیں آتے یہاں پر ہم نے ہوں گے جس میں دو ڈانر ایٹم ہوں گے لیکن ایٹ ایٹ ایم ایک ہی لان پیر دے سکتا یہ جس ایسے ہے کہ ہم کسی کی دو سادیاں کرا دیں اور وہ صرف ایک کے پاس ہی رہ سکتا ہو تو اس کو ہم کہیں ایم بی ڈین ٹی اور جس میں بھی ایم بی ڈینٹیڈ ڈینٹیڈ ڈینڈ ہوگا وہ کارڈینیشن کی زیادہ تر پرولمز کو کر نہیں پاؤ گے تو بھی آج ہی اس سمیے سے بی ڈینٹیڈ لگینڈ کو یاد کر لو تو سب سے فہلا ہے ہمارا سل فیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک تو دونوں آکسیجن لان پیر دے سکتے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے کر کے بنا سکتے اور ون تھری کا رول بھی فالو کر کبھی بھی ٹو ایٹ سیکنڈ ایٹم لان پیر نہیں دیتا ہے نیکس ایگزامپل ہے ہمارا تھائیو سل فیٹ تھائیو سل فیٹ میں یہ آکسیجن دیں گے اور یہ تھائیو سل فیٹ ہو جائے نیکس ہمارا دونوں آکسیجن لان پیر پھر ہمارا دو ٹو ٹو ڈائی پائیر ٹھیک نا یہ بھی دیکھ پائیر ہمارا باپس ہی ہائیڈر آگے اس کے پاس دونوں لان پیر ہیں الگ لگ ایٹم پہ ہیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ بائی ڈی ہے بیا پر بیا یہ ون اور ساتھ میں نہیں دیتا ہے تو ہائیڈر زین کو آپ ایمپورٹنٹ مارک کر لو ہائیڈر زین ایک مونو ڈینٹیڈ لگین ہے یہ پر ہم ایک اور ایمپورٹنٹ بات سیکھنے والے اگر کسی لگین میں دونوں ڈانر ایٹم سیم ہیں تو ہم اس کو ہومو جینی ایس لگین سپوڑ اور اگر کسی میں دونوں ایٹم الگ الگ ہوں گی تو ہم اس کو ہیٹرو جینی آس لگین سپوڑ ہیٹرو جینی ایس کا اگزامپل ہے ہیٹرو جینی ایس کا اگزامپل ہے ڈائی میتھائیل گلاری آمچن تو دیکھو یہاں پر سی ایس تری اور یہ بھی سی سی ڈابل بارڈ سی سی ڈابل بارڈ سی ٹھیک ہے نا یہاں پر ڈابل بارڈ اور اس سے تو ڈابل مائنس ہے اور یہ ہو آج تو دیکھو دونوں الگ الگ ایٹم ہے تو جو ہمارا ڈی ایم جی ہو گا ڈائی میتھائیل گلائو زم وہ homogenous نہیں heterogeneous کا example ہے ٹھیک ہے نا تو ہم by ڈی میں دیکھتے ہیں آگے آگے ہمارا example ہے ای 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 نیکس example ہم پڑھنے والے ہیں ای 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 ہے کیونکہ NH2 NH2 دونوں طرف same atom donate کر رہے ہیں اور یہ 1 2 3 4 مطلب 1 2 نہیں ہے اگلا ہمارا example کون سا ہے oxalato oxalato آپ دیکھ پر بتاؤ کی کیسا ہوگا homo یا hetero ڈائی تو ڈائی 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 r oxygen اس کے بعد ہے ہمارا glycine glycine کی ایک سمپل structure یہ ہوتی ہے ایک تو NH2 نے دیا اور ایک oxygen نے دیا تو گلائسنیٹو بھی ایک ہٹروجینیاز بائیڈینٹیڈ لگینڈ ہے اگر آپ کی یاد کرنے کی کیپیسٹی کام ہے تو ہومو جینیاز میں آگزلیٹ اور این جرور یاد کر لو اور ہٹروجینیاز میں ڈی ایم جی اور گلائسنیٹو یاد کر لو باقی آپ کا دل کریں آپ کو ڈر ہو تو آپ یاد کرو نہیں ڈر ہے تو کوئی پرولم نہیں یہ دو سے ہی آپ کی لائف میں کرانتی ہو سکتی ہے دو کے بعد آپ کو تیسری کی ضرورت نہیں پڑے اب آیا پولیڈینٹ پولیڈینٹیڈ کا میس ہوتا ہے جو لگینڈ دو سے زیادہ لون پیر دے دو سے زیادہ لون پیر دے اس کو ہم ٹرائیڈینٹیڈ کہتے ہیں جو چار دے وہ ٹیٹرائیڈینٹیڈ جو پانچ دے وہ پینٹرائیڈینٹیڈ اور جس نے سکس دیے اس کو ہم کہیں گے ہیگزارڈینٹیڈ ہیگزارڈینٹیڈ سب سے زیادہ بار لگینڈز میں پوچھا ہوا جب جے ہی ٹو تھاؤزن ٹین میں بھی آیا تھا تو آپ کو ایڈی ٹی کی سٹکچر دیکھ رہی ہوگی ساتھ مہرو بھی دیکھ رہے ہوگے کہ اچھے لون پیر کہاں سے دے پر اس کی سٹکچر کبھی کبھی ایسے کر کے بھی بنا دی جاتے ہیں یا ہم کہیں انسی آر ڈی میں ایسی سٹکچر دے رکھی ہے تو دیکھو ون چو تھری ون اور تو تھری تو دونوں ہی لگی ٹی ڈی ٹی اے میں یہ چار دو آکسیزن ڈانر ہیں اور دو نائٹروزن ڈانر تو یہ ہٹروجینیس کا ایکزامپل ہے اس کے بغل میں ہے ٹرائی نائٹرائیلو ایسیٹیٹو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایکزامپل ہے یہ صرف ایک ٹف اس میں ہی آ سکتا ہے یہ ترسری ایمائن ہے ترسری ایمائن کا نائٹرائیلو فنکشنل گروپ کا مطلب ترسری ایمائن ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 اور نائٹروزن 4 ٹھیک ہے تو یہاں ہم کو یاد کرنے کی نیڈ ہے یہاں اس میں سمجھنے کا ٹاپک کم اور یاد کرنا زیادہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھے گا نائٹرائیلو ایسیٹیٹو کی ڈینٹیسٹی کتنی تو اب یہ جب سٹکچری نہیں آئے گی تو کیا آپ خاک پوزشن ہوگا سب سے پہلے یاد کرو نائٹرائیلو ٹرائی ایسیٹیٹو ٹیٹرائیڈینٹیٹ لگینڈ ہے اور پھر سٹکچر یاد کرو اب یہاں پر پوزشن اب ہمارا ایک نیا کنسیپٹ آیا اور اس کنسیپٹ کا نام ہے فلیکسیڈینٹیٹ لگینڈ فلیکسیڈینٹیٹ کا میسے کیا ایڈی ٹی اپنے چھے کے چھے لان پیر ہمیشہ دے گا نہیں یہ نیسیسری نہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سامنے والے میٹلز کو کتنے لان پیر کے جرورت ہے یا اسٹکچر پہ ڈیپینڈ کرے گا تو دھیان سے دیکھنا اور سمجھنا اگر اس نے ہمیں ایڈی ٹی اے ایسے لگ دیا یہ ایڈی ٹی اے ان آکسیزنز کے اوپر جو چارج ہے وہ دکھا رہا اگر مائنس فور چارج لگا ہے تو یہ ہیکزا ڈینٹیٹ اگر اس نے یہ چارج ہٹا کر تین کر دیا تو پینڈڈینٹیٹ ہو جائے اگر یہ دو پر دیا تو ٹیٹرڈینٹیٹ ہو جائے اگر یہ ایک کر دیا تو ٹیڈینٹیٹ ہو جائے اور اگر یہ بھی ہٹا دیا تو بائیڈینٹیٹ ہو جائے تو ایسے لگینڈ جو ایک سا زیادہ لان پیر مطلب کسی میں دو کسی میں ایک کسی میں تین ایسے دیں ان کو ہم فلیکسی ڈینٹیڈ لگینڈ کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فلیکسی ڈینٹیڈ لگینڈ کی کان ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا آپ ان نوٹس کو جب کانپی کریں تو ایڈی ٹی اے کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں اگزا ڈینٹیٹ ایڈی ٹی اے تھری کے نیچے لکھ سکتے ہیں کیا لکھیں گے پینٹا مائنس ٹو کے نیچے ٹیٹرا پھر ٹرائی اور پھر بائیڈٹ کلیر یہاں پر ہم ایک لائن پڑنا اور پسند کریں گے اور وہ ہے نیوٹرال لگینڈ نیوٹرال لگینڈ وہ ہوں گے جن لگینڈ پر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا ابھی ہم سپھ فنڈامینٹل ڈبلر کر رہے فارڈینیشن کے میسٹری میں وہ پڑھتے کیسے فارڈینیشن کے میسٹری کو پڑھنے کے لیے اس کے ڈائریکٹ کوئیشن نہیں آتے آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا کون نیوٹرال لگینڈ آپ کو ایک کوئیشن دے گا اور اس میں ایک نیوٹرال لگینڈ ہوگا جہاں ہمیں اس کی اوکسیڈیشن نمبر نکالنی پڑے تب ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ نیوٹرال لگینڈ کیا کرے گا نیوٹرال لگینڈ کون سا ہے جب ہم اس کی اوکسیڈیشن نمبر نکالیں گے جب ہم اس کی اوکسیڈیشن نمبر نکالیں گے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ لگینڈ تو نیوٹرال ہے اور اگر ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوگی تو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے سامنے یہ نیوٹرال لگینڈ ہے جسے ہم نوٹ کر لیں گے تو ہمیں یہ نوٹ کر لینے چاہیے سارے نیوٹرال لگینڈ کلیر تو یہ ہیں ہمارے نیوٹرال لگینڈ کلیر ہم آج ایک لاسٹ ٹاپک اور پڑھیں گے اور وہ ہے چارز آن سنٹرل میٹل ایٹ اگر ہم کو کچھ بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا تو آج ہم سے کچھ بھی نہیں آتا ہی پڑھا کے چھوڑیں گے تو جو ایجی ہے اس کے اوپر پلس پن چارز اور کارڈیشن نمبر بار لے لیں پلیٹینیم کے ساتھ میں اگر پلس ٹو ہوا تو کارڈینیشن نمبر چارز لیں گے اور پلیٹینیم کے ساتھ میں اگر پور چارز ہوا ٹھیک ہے نا پلس پور تو کارڈینیشن نمبر سکس لیں ٹھیک ہے نیکل، کپور، جن ان کی کومن آکسیڈیشن نمبر بلس ٹو ہے اور کارڈینیشن نمبر سکس اور آئیرن، کوبارٹ، کرومیم ان کی کومن آکسیڈیشن نمبر پلس ٹری اور کومن کارڈینیشن نمبر سکس تو اگر ہم کو کچھ نہیں آتا کچھ نہیں کا مطلب جیسے ہم سے وہ پوچھے ٹولینس ریزینٹ میں ٹولینس ریزینٹ میں سلور کی کارڈینیشن نمبر کیا ہو اب بچے کو ٹولینس ریزینٹ کا کچھ فارمولہ ہی نہیں پتا کیونکہ اس کے لئے تو ہمیں جانا پڑے گا آرگنک کمیسٹی میں اب ٹولینس ہی نہیں پتا تو پھر بتاؤ کیسے نکالے گا تب ہماری یہ ڈکن طریقہ اس کو کام کرے گا کہ بھئیہ جس پہ پلس ون چارٹ اے جی کی آکسیڈیشن نمبر ہمیزہ پلس ون اور کارڈینیشن نمبر ہمیزہ ٹول اور یہ بالکل پرفیکٹ کام کرے گی اگزام میں آپ میرے کو ٹیسٹ کرنے کی کوسس نہ کریں ٹھیک ہے نا آپ دھون کے لا سکتے ہیں ایک آدھ اگزامپل آپ دھون کے لا سکتے ہیں جس میں میں فیل ہو سکتا ہوں پر اگزام میں کوئی چانس نہیں ہے فیل ہو نہیں میں صرف اگزام کے لئے پڑھاتا ہوں آپ کے ٹیسٹنگ کے لئے نہیں پڑھاتا ہوں تو کرپیا آپ پرولم کریں اس میں ٹائم بیسٹ نہ کریں کہ میں کوئی ایسا اگزامپل دھون لوں جس میں اے جی کی کوڈینیشن نمبر چار ہو جائے دو کی بجر آپ کو مل جائیں گے پر آپ کے لئے بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ اگزام آپ ایم سی کیو کریں اور اس میں اپلائیڈ کریں اگر آپ میری تھیوری کو ایم سی کیو میں اپلائیڈ کریں گے تو کوئیشن بعد میں دکھے گا آنسر پہلے ہی دکھنے لگے گا کہ بھئیہ اے جی کی کوڈینیشن نمبر دو سالٹ نہیں دکھا تو چلے آج کے لئے ہم اتنا ہی نیکسٹ کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے چارز آن سینٹرل میٹل ایٹمز در تیرو شکρη در تیروت